تحریک انصاف کا انتخاب نشان بلنا رہے گا یا نہیں فیصلہ آج متوقع الیکشن کمیشن کو پی ٹی انٹرپارٹ الیکشن کیس کا فیصلہ آج تک سنانے کا حکم پشاور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا آپ نے اسلامہ وال ہائی کورٹ میں کیس دار کیوں نہ کیا دوران سمات دستے شکیل احمد کا چیرمین پی ٹی آئی سے استفسار بینستر گوھر نے کہا خیبر پختنخواہ ہمارے لئے پنجاب سے زیادہ محفوظ ہے وہاں ہمارے رہنماؤں کو گرفتار کیا جاتا ہے جسٹی ستیق شاہ نے کہا آپ اب چیرمین ہیں ایسے بیانات کی تو وقع نہیں عدالت کلیشن کمیشن کو قابل کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم کیس بھی نمٹا دیا ملک میں عام انتخابات کی گہمہ گہمی اروج پر خاکزات نامزد کی جمع کرانے کا آج آخری روز مسلمی گنون نے تاریخ میں دو دن توصیح کا مطالبہ کر دیا حصہ حق دار نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا بلوچستان عوامی پارٹی نے بھی تاریخ میں توصیح کی درخواست نے دی الیکشن کمیشن کی جانب سے امیدواروں کی ابتدائی فہرست کل جاری کی جائے گی خاکزات نامزدگی کی جارج پرتاز چوبیس سے پیس دسمبر تک ہوگی تین جنوری امیدواروں کے خاکزات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلوں کے لئے مختصد دس جنوری اپیلوں پر اپلیت ایتھارٹی کے فیصلوں کا آخری دن ہوگا گیارہ جنوری کو امیدواروں کی نظرستانی شدہ فہرستے جاری کی جائیں گی بارہ جنوری کامزات نامزدگی واپس لینے کے لئے آخری تاریخ ہوگی تیرہ جنوری کو امیدواروں کے انتخابی نشان الارٹ کیے جائیں گے این بھی ہمارے پاس ہے میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں ملے گا اور اگر نہیں ملتا تو جمہوریت کا نقصان ہوگا جہاں تک پارٹیوں کے ساتھ اتحاد کا تعلق ہے تو الحمدللہ ہم اپنے نشان پر لڑیں گے اپنے پالیسی نظریہ کے مطابق لگنے اتحاد کسی کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں اور یہ پانچ بنا رہے ہیں یہ بے شک چودہ اکٹے ہو جائے انشاءاللہ پی ٹی آئی جیسے گی خدشہ ہے پی ٹی آئی کو ملے کا نشان نہیں ملے گا نشان نہ ملنے پر ہمارے تمام امیدوار آزاد تصور کیے جائیں گے چیئر میں پی ٹی آئی بریس سے گوھر کی میڈیا سے گفتگو کہا ملک میں ستر فیصد مقمول جماعت کو الیکشن سے باہر نہیں رکھا جا سکتا اگر ایسا ہوا تو انتخابات پر سوالیاں نشان ہوگا ہمارے پاس پلین بھی بھی موجود ہے مانیے پی ٹی آئی کی ابھی تک نا اہلی نہیں ہوئی انتخابات میں حصہ لیں گے مانیے پی ٹی آئی کی نا اہلی برقرار انتخابات میں حصہ لینے کے امکانات مادوم توشہ خانہ فوشداری کیس میں سیشن کورٹ کا فیصلہ موتل کرنے کے درخواست مسترد چیف جسٹریس اسلام آبال ہائی کورٹ کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا عدالت اقرار دیا کہ قانون میں سزا موتلے کے آرڈر میں نظر سانی یا ترمیم کی گنجائش نہیں سپریم کورٹ کہہ چکی ہے سزا موتل ہو سکتی ہے فیصلہ نہیں چیئر میں پی ٹی آئی کا لیول پلنگ فیلڈ کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع بیریسٹر گوھر نے درخواست دار کر دی ویفاق کلیکشن کمیشن اور چاروں صوبائی حکومتوں کو فریق بنایا گیا درخواست میں موقع اختیار کیا کہ کارکنوں کو حراسہ کرنے سے روکنے کے حکمات جاری کیے جائیں پی ٹی آئی کو انتخابی عمل میں بلا تفریق شرکت کی اجازت دینے کا مطالبہ ادھر تحریکہ صاحب کا مختلف ڈی آروز اور آروز پر بھی تحافظات الیکشن کمیشن میں بھی درخواست دار کر دی تخت لاہور کی جنگ نون لیگ نے پتے شو کر دیے نواز شریف کا این اے 130 سے انتخاب لڑنے کا فیصلہ مریب نواز این اے 119 سے میدان میں اترے گی شہباز شریف پین 123، حمزہ شہباز 118 سے امیدوار ہوں گے دوسرے جانب نواز شریف کی سربراہی میں پارنجمالی بورٹ کا اجلاد اقلیتوں کی مخصوص نشستوں پر امیدواروں کے انٹریوز کیے گئے نواز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان اقلیتوں کے بغیر مکمل نہیں مسیحی برادری نے کئی جنگوں میں بے شمار قربانیاں دیں پاکستان کو ایک نئے سمپ پہ لے کے جائے جہاں ہم اپنا ہسٹری کو اپنا ثقافت کو اس کو اون کرے اس پر شرمندہ نہ ہو اور شرمندہ ہونے کا وجہ کیا ہے میں اس ملک کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ رہا ہوں اور اس دوران میں نے بوری دنیا دیکھا کوئی ایسا دنیا میں ملک نہیں ہے جو اپنا ہی تاریخ کو اپنا ہی ماضی کو ایک ہو ملک میں نفرت اور تقسیم کی سیاست اروج پر ہے ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بڑے بڑے لیڈروں کو قتل کیا سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو غدار کہیں گی تو ملک کو کیسے چلائیں گی بلاول بھٹو زرداری کا حیدر آباد میں تقریب سے خطا کہا اختلاف ہر کسی کا حق ہے لیکن اس کا مطلب ذاتی دشمنی نہیں نفرت کی سیاست کے مخار کو توڑنا پڑے گا تقسیم میں نہیں اتحاد میں جیس ہے بلاول بھٹو والدہ کی شہادت پلے کے نظر سن کر آپ دیدہ ہوگا پارڈی کیرمن بریسٹر گوھر اس وقت بن چکے تو آپ اگری ہیں پسٹول رکھتے انفقل یاد رکھنا میری پار یہ الیکشن اگر کسی نے فیل این فری نہ نہ انہیں دیا تو یہ اتنا بڑا یہ ملک کے اندر ترمائل آئے گا کہ لوگ ساری تاریخ کو بھول جائیں جو منگائی سے یہ دونوں لات لے جو شباز شریف نواز شریف ہے جو انہیں کی ہے لوگوں کے ساتھ کھانے کو کچھ نہیں ملا شفاف الیکشن نہ ہوا تو ایسا مہران آئے گا عوام ساری تاریخ بھول جائیں گے پروے زلاحی کی عدالت پیشی پر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو صحافی نے پوچھا کیا لیول پلئنگ فیل مل رہی ہے پروے زلاحی بولے فیل ہی نہیں لیول کیا ہونا ہے بریش نے گوھر کے چیئرمنٹ بننے پر متفق ہو نواز اور شہباز نے جو کیا اس کے باعث عوام کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا این پی کا انتخابی نشان لال ٹین بھی خطرے میں الیکشن کمیشن نے انٹرپارٹ انتخابات پر فیصلہ محفوظ کر لیا این پی رہنما میاں افتخار حسین اور وکیل کمیشن کے سامنے پیش میاں افتخار نے کہا ہمیں موقع دیں انٹرپارٹ انتخابات کر لیں گے سائفر کیس کے ان کیمرہ ٹرائل کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں سمات عدالت نے ٹرائل فوری روکنے کے صدا منظور نہیں کی جسٹس میاں گل حسین کا ٹرائل مکمل کرنے کے لیے چار ہفتوں کی ڈیٹ لائن پر حیران کی کا اظہار ریمارکس دیئے کہ چار ہفتوں کا وقت تو ہم عام سے کیسز میں بھی نہیں دیتے سلمان اکرم راجہ کی ٹرائل پر حکم ابدنا جاری کرنے کے صدا عدالت نے ایٹارنی جنرل کا نوٹس جاری کر دیئے پنجاب اور خیبر پخترخواہ کے میدانی علاقوں میں آج بھی دھوند کے دیرے موٹر ویز اور قومی شہرہوں پر ٹرافک متاثر حد نگاہ میں کمی کمائیس رات گئے موٹر ویز کے کیس سیکشنز ٹرافک انڈیے بند کرنا پڑے ایم ون پشاور سے رشکائی ایم ٹو پر لاہور سے کورٹ مومن تک گاڑیوں کی عام درفت موت تر رہی ایم ٹری پر سمندری سے درخانہ جبکہ فیس پورٹ سے ننکانہ تک گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ایم فور عبدالحکیم سے پنڈی بھٹیا تک ٹرافک کے لیے بند لاہور سے کورٹ موٹر ویز پر بھی گاڑیوں کا داخلہ ممنوع موٹر ویز پولیس کی شہریوں کو دورانے سفر گاڑیوں کی فوکلیٹس استعمال کرنے کی خیدائت دھوند میں کمی پر موٹر ویز کو مرحلہ بار ٹرافک کے لیے کھولا جا رہا ہے یوریہ کا پہلا جہاز کراچی پہنچ گیا نگران وزیر تجارت گوھر ایجاز کہتے ہیں کسانوں اور خوراکی حفاظت پر توجہ مرکوز ہے کسانوں کے لیے یوریہ کی بلا تاتل دستیابی کو یقینی بنائیں گے گوھر ایجاز کو سرواہ کاری بورٹ کا اضافی چارج بھی دے دیا گیا پنجاب میں سفر آسان بنانے کے لیے اہم اخدام چھبی سو کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر و بنمت کی منظوری ایک سو پانچ سڑکوں کی تعمیر و توصیح پر ایک سو پچاس ارب روپے لاغت آئے گی نگران وزیر اعلی محسن اقوی نے منظوری دے دی کہا سڑکوں کی تعمیر اور توصیح عوام کی ناگزیر ضرورت ہے موسیقی